اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری خرم نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ نیتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج میں اپنے پیارے ناظرین کے لئے جمعہ المبارک کے حوالے سے ایک بہت خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لئے بہت زیادہ فائدے بند ثابت ہوگا اور آپ کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کر دے گا آپ کو گنی کر دے گا آپ کو مالدار بنا دے گا ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دین جمعہ کا ہے اس دن کسرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے حضور پاک نے فرمایا یہ عید کا دن ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے مسلمانوں کے لئے لہٰذا جو شخص جمعہ پڑھنے آئے وہ کسل کر کے آئے اگر خوشبو موجود ہو تو وہ لگا لے اور مسواق ضرور کیا کرے ناظرین ہم میں سے بعض لوگ نماز جمعہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رکھ جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر یہ لوگ کافروں میں سے ہو جائیں گے آج جس عمل کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا اسم مبارک بہت پیارا نام ناظرین اس عمل کی برکت سے کئی مسلمان آج فائدہ اٹھا رہے ہیں آج ہم یہاں آپ کو اسم بارے تعالیٰ کا ایک بہت ہی خاص عمل بتانے جا رہے ہیں جس کے کرنے سے انشاءاللہ انسان مالدار اور گنی بن جاتا ہے اس عمل کی بدولت اس عمل کی برکت سے کئی لوگ آج بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور ہر طرح کی پریشانیوں سے مسیبتوں سے اور رزق کے حوالے سے جو بھی ان کو مشکلات کا سامنا ہے ان سے وہ بالکل آزاد ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گربت اور رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں یعنی خرچ زیادہ ہوتا ہے اور آمدنی بہت کم ہوتی ہے پیسو کا پتہ ہی نہیں چلتا کب آتے ہیں اور کب چلے جاتے ہیں انسان پورا مہینہ محنت کرتا ہے دن رات کر کے وہ روسی حاصل کرتا ہے لیکن جب روسی ملتی ہے جب تنخواں ملتی ہے سیلری ملتی ہے تو وہ پیسو کا کہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے ایک مہینے کی محنت ایک ہفتے میں لگ جاتی ہے اور ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو آج اسی حوالے سے ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی پیارا عمل لے کر آئے ہیں انشاءاللہ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت سے اللہ پاک کے فجل و کرم سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اور اللہ پاک اپنے گیپ کے خجانوں سے روزی عطا فرمائے گا ناظرین جو شخص گروبت اور رزق کی تنگی سے پریشان ہو یعنی زیادہ خرچ ہو اور آمدنی بہت کم ہو اسے چاہیے کہ اس اسم مبارک کو جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد کسی بھی وقت اکیس سو مرتبہ پڑھ لے اور وہ اسم مبارک یہ ہے یا گنیو جو آپ کے سامنے اسکرین میں بھی نظر آ رہا ہے اس اسم مبارک کو آپ نے جمعے کے دن یعنی جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی جمعہ ختم ہوتا ہے جمعے کی نماز پوری ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد آپ نے گیارہ سو مرتبہ یا گنیو کا ورد کر لینا ہے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک تمام مشکلات کو دور فرما دے گا ناظرین اس عمل کو کرتے ہوئے آپ کو جادہ سے جادہ پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اگر آپ جمعے کی نماز کے بعد جیسے ہی جمعہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ یہ عمل کرتے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کا جادہ سے جادہ اگر وقت لگے گا تو پندرہ سے بیس منٹ لگے گا لیکن یہ پندرہ سے بیس منٹ آپ کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ آپ جب عمل کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر والے بھی یہی اس میں مبارک پڑھیں آپ خود بھی پڑھیں اور گھر والوں سے بھی پڑھوائیں تو انشاءاللہ بہت جلد گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے آمدنی میں ایک دم سے اجافہ ہونے کے آثار پیدا ہونے لگیں گے اور تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ آپ کو گنی کر دے گا جب مقصد آپ کا پورا ہو جائے اللہ پاک آپ کو روزی عطا فرما دے تو پھر آپ نے اس اس میں مبارک کو ہمیشہ کے لیے معمول بنا لینا ہے کہ نماز فضل کے بعد ایک ہجار مرتبہ آپ نے پڑھ لیا کرنا ہے انشاءاللہ پھر دیکھنا کہاں کہاں سے رزق ملے گا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور آخر میں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کریں